لو دوستو سواگت تھا آپ کا کومکس ٹائمز میں اور آج ہم شروع کر رہے تھے ہیں رکھت پیاسا کا دوسرا بھاگ اور ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیز سسکرائب کر دیں دوستو تاکہ ہم آپ کے لئے ایسی ہی پوری سریز اپلوڈ کریں چلیے شروع کرتے ہیں بینہ سمجھوں ہے اور ہم اس ٹیلی فون کال کا انتجار کرنے کے سوائے آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ ٹھیک کہتے ہیں پروفیسر صاحب فون کے سمجھ کل صبح مجھے بھی یہاں رہنا ہوگا تاکہ اب پھرن کرتاؤں کے ٹھیک آنے کا پتہ لگا سکوں اور اس سے پہلے وہاں پہنچ کر پھرن کرتاؤں سے اس سیطان کو حاصل کر کے اس سیطان کا خاتمہ کر سکوں گپتہ فیملی کو دلاسہ دلا کر نریس مہتہ باہر نکلا کل صبح میں یہاں واپس لوگوں گا تب تک کے لیے میرے پاس کافی سمجھ ہے جس کا سطحیب یوگ میں رمیس کو اپنی بات سمجھانے کے لیے کر سکتا ہوں ایسا سوچ کر نریس مہتہ اپنے مدر رمیس کے گھر پہنچے گھر تو کھلا ہوا ہے جانے رمیس کہاں چلا گیا سائے ٹوائلٹ یا بادروم میں گیا ہوگا اسی لیے یہیں بیٹھ کر اس کا انتجار اوہ میری چابی گھومتا چابی کو چھلا اس کی انگلی سے نکل کر سوفے کے نیچے جا گیا چابی کے چھلے کو گھومانے کی میری اس عادت نے مجھے کئی بار سوفے یا میچ کے نیچے گھسنے کے لیے مجبور کر دیا ہے کہاں گیا چابی کے چھلے سے پہلے نریس مہتہ کو جو نجر آیا اس نے اس کے مستسک میں سیکڑوں بم سے فور ڈالے اپ یہ کیا یہ کیا دیکھ رہا ہوں یہ یہ تو وہی وہاں کیا دیکھ رہے ہو نریس رمیس کہاں کچھ نہیں یار بس جڑا چابی کا چھلہ گر گیا تھا اسے اٹھا رہا تھا رمیس کو اچانک آگمن سے بری تارا چہوک اٹھا نریس مہتہ دورانت ہی سمھل کر بولا اچھا رمیس میں چلتا ہوں جا رہے ہو آئے کس لیے تھے بس یوں ہی میں تم سے کوئی بات کرنا چاہتا تھا لیکن وہ بات کیا تھی بھول گیا یاد آئے گی تو پھر تمہارے پاس آؤں گا رمیس کو ہت پر بھاج کھڑا چھوڑ کر نریس مہتہ گولی کی مادین گمرے سے بہر نکل گیا کالی سیاہی رات جس میں چاہو اور چھائے سرناٹے کے سمراج کو توڑ رہی تھی ان قدموں کی آہٹ ٹھک 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 جس کا سوامی تھا رکت پیاسا نرم نرم نسو میں بہتی آج بہت سا کھون پینا ہے میں نے اسی لیے آج میں نے اپنا نسانہ بنایا ہے سہر کے باہر استیت ورکنگ وومن ہوسٹل کو صرف کھون اور اپنی پیاس کے بارے میں ہی نہ سوچ رہا ہوتا رکت پیاسا تو اسے اس سائے کا آبھا جرور ہو جاتا تھا جو بہت دیر سے دبے پاؤں اس کے پیچھے اچھل رہا تھا اور پھر کچھ منٹوں بعد اپنے ہی کھیالوں میں ڈوبا رکت پیاسا جلدی ہی اپنی منجل پر جا پہنچا ورکنگ وومن ہوسٹل یہاں میں جیپ بھر کر اپنی اچھا پوری کر سکتا ہوں یہاں کیا کرنا آیا ہے اور پھر کچھ منٹوں بعد سروات انہی سے ہوگی رکت پیاسا نے جھپٹ کر دبوچ لی ایک یکتی کی گردن خون مجھے چاہیے گرم گرم خون اور بڑھا دی اپنے دانت اس کی گردن تک لیکن آج اس کی یہ اچھا پوری نہ ہو سکی کیونکہ اس کے خون نہیں جبرجشٹ ہو کر ملی تڑا آق جس نے اسے کئی فٹ دور لے جا فکا پھرتی سے سمھلا وہ تو جیسے فیل گئے اس کی آنکھیں جیسے تاج محل کو کسی بچے کی ہتھیلی پر کتھک ناچتے دیکھ لیا ہو تو تم ہاں میں اب جب میں نے اپنی اصلیت تمہارے سامنے کھوڑ ہی دی تو اب تمہیں بھی اپنی اصلیت نہیں چھپانی چاہیے رکھ پیاسا عرف مشٹر رمیس ہاں رمیس ہی تو تھا وہ تو تم میری اصلیت کیسے پتا چلی ان سنگار کے ٹکڑوں کی وجہ سے جو ایک مجھے میوجیم اور ایک تمہارے گھر سے ملی تھی آج صبح میں تمہارے تم سے اپنے وہوار کی معافی مانگنے آیا تھا لیکن سنیوک سے جب مجھے تمہارے سوفے کے نیچے سنگار کا یا ٹکڑا ملا تو میرے مستق میں بھیانک اتھل پتھل مچ گئی میں توڑن تھی تمہارے گھر سے اسی لیے روانہ ہو گیا کہ تم میرے چہرے کے بھاؤ پڑھ کر میرے مند کی بات نہ جان جاؤ لیکن وہاں سے نکلنے کے بعد بھی میرا مند سانت نہیں ہوا تھا میں گھرے سوچ بیچار میں ٹوب رہا سیگار کے اس برانڈ کا ٹکڑا مجھے میوجیم میں ملا اسی کا رمیس کے گھر میں ملنا سنیوگ نہیں ہو سکتا میوجیم سے چوری گئے سامان کا سنبند اس سے جرور ہے اور یہ سنبند کیسا ہے یہ پتہ کرنے کے لیے مجھے رمیس کے پیچھے سائی کی تتارہ لگنا ہوگا میں نے ویسا ہی کیا اور جب چوکا دینے والی نئی بات یہ سمجھ میں آئے کی تم صرف میوجیم کے سامنے سامان کے چور ہی نہیں یکتیوں کا کھون پینے والے ویم پایا رکت پیاسا بھی ہو چیک پڑا رمیس ہاں ٹھیک کہا تم نے میں ہی رکت پیاسا ہوں میں نے ہی میوجیم سے گنٹیرہ سے سمبندت سامان کو چورایا ہے لیکن لیکن جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا کیونکہ میں اتحاس کی پستکوں کے بل پر گنٹیرہ اور اس کی سیطانی سکتیوں کے بارے میں جانتا تھا اور انہیں صدھ کرنے کے لیے تنتر سادھنا میں لگا ہوا تھا اس دن جب تم اپنا سہیوگی بن کر ورسو پرانے کھنڈھر میں لے گئے لے گئے تو میرا ماتھا تھنک اٹھا میری ساری بات جاننے کو اتسکھ ہو اٹھا لیکن نہ جانے کیوں تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا تب میں نے سوائے ہی سب کچھ جاننے کا من بنایا اور سب کچھ جاننے کی یوجنہ بنانے میں لگ گیا تب ہی گتوں نے حملہ بول دیا اور مجھے سب کچھ جاننے کا موقع مل گیا میں جان بوچھ کر بے ہو سونے کا ناٹک کرنے کے پڑ گیا اور جب میں نے دیکھا وہ حیرت انگیج درستے اوہ تو نیریس یہ تینوں ابھی منترت خنجڑ لینے آیا تھا مگر یہ ان خنجڑوں کو کیوں چاہتا ہے بہت سوچنے کے بعد بھی جب میری سمجھ میں کچھ نہ آیا تو بے ہو سر رہ کر ہی میں نے سارا رات جاننے کا نینے کر لیا اور جب مجھے وہ بے ہو سی کی حالت میں نرسنگ ہوم میں بھرتی کر کے چلے گئے تو میں بھی ڈاکٹروں کو دھوکھا دے کر تمہارے پیچھے اچل پڑا اور جان گیا وہ رہ سے اب اس معصوم کے ساتھ اس میں واس کرتی سیطان بھی ختم ہو جائے گا اس کا مطلب اس بچے کے سریع میں گھنٹیڑا کی سیطانی آتما کا واس ہے اگر وہ آتما میرے بس میں آ گیا تو میرا دماغ تیجی سے کام کرنے لگا اور اور بنا لی یہ یوجنا جس کے تحت سب سے پہلے میں نے بچے کو تمہارے ہاتھوں مرنے سے بچایا اور پھر میوجیم سے گھنٹیڑا کے سمبندے سبھی سمان چورا کر اس آتما کو بچے کے سریع سے نکال کر اپنے سریع میں پرویس کر آئی اب چکی گھنٹیڑا کی آتما کو میں نے سدا کے لیے اپنا گلام بنا نہ ہے اسی لیے میں رکھ پیاسا بن بیٹھا ہوں بہت گھنونہ اور بھیانک ارادے ہیں تمہارے نریس رمیس لیکن میں تمہیں اس میں سفل نہیں ہونے دوں گا تمہارے ساتھ ہی میں تمہارے سریع میں بسا باس کرتی گھنٹیڑا کی آتما کو بھی سمابت کر دوں گا اور تم دونوں کی موت بنے گی یہ چاکو ایسا نہیں ہوگا نریس تڑا کھن ابھی مندر چاکو نریس مہتا کے ہاتھ سے نکل چکے تھے اور اس کی گردن جکر چکی تھی پیساج 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 سریخے دکھنے والے رمیس کے ساتھوں میں آکھ روک روک سکتے ہو تو روکو مجھے اپنا کھون پینے سے پل پرتی پل واسی ہوتے رمیس کے داد نریس مہتا کی گردن کو گردن میں گڑھنے کے لیے بڑھ رہے تھے اور نریس مہتا تھا کی لا کوسس کے بعد بھی انہیں اپنی اور بڑھنے سے نہیں روک پا رہا تھا گھر بری تارا چھٹ پٹا تھے نریس مہتا کو رمیس نے علماری سے سٹا دیا دھم تیج دھکے سے علماری کا پورا استطوہ ہل کر رہ گیا اور اسی کے ساتھ چمتکار نہیں مہا چمتکار ہو گیا کھچ 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 اور ماری کے ہلنے سے اس کے اوپر سے گرے تینوں ابھی مندرت خنجڑ ٹھیک رمیس کے سیر میں چادہ سے دوسرے چھن ہی پیڑا سے بھیسے کی تتارا دھکار اٹھا رمیس جس کی سرابی کی بھاتی جھوم کر اور پل بھر میں ہی دھم رمیس کے پران پکوڑے اڑ گئے ہیں جس کا نریس مہتا کو بھاری دکھوا اوپ میوجیم سے چھوڑایا سامان اس نے کہا رکھا ہے یا بتائے بینا ہی مر گیا ویسے ویسے اب اس سامان کی مجھے جورت بھی نہیں ہے گنٹیرہ تو رمیس کے ساتھ ہی نریس مہتا کی بات پوری نہ ہو پائی کیونکہ ٹھیک تب ہی اس کی آنکھوں نے دیکھا وہ حیرت انگیز درست ہے ہا ہا اس کے ساتھ گنٹیرہ کو مارنے کا تیرا عدیس پورا نہیں ہو پایا ہے نریس مرک تو گنٹیرہ کو کبھی مار نہیں پائے گا کبھی نہیں کر پائے گا ہا ہا اب میں چلا اپنے سریر میں تھاہاکہ لگاتے ہوئے گنٹیرہ کی آتما نریس مہتا کے آنکھوں سے اوجل ہو گئی نریس مہتا ستم کھڑا دیکھتا رہ گیا اوہ مجھے چیلنج کر کے گنٹیرہ کی آتما واپس اپنے سریر یعنی سنی کے پاس جا پہنچی اب تو اسے ختم کرنے کے لیے مجھے سنی کو ہی ختم کرنا ہوگا لیکن سنی تو اس سمیہ جانے کہاں ہوگا اوہ سنی نریس مہتا بری تارہ چوک اٹھا اور اس کے چوکنے کا کارن تھی آنے والی صبح صبح ہو رہی ہے پروفیسر گپتا نے بتایا تھا کہ سنی کے اپران کرتا پھروتی اور اسے پہنچانے والے ستھان کے بارے میں بتانے کے لیے صبح فون کریں گے مجھے تورن تھی پروفیسر گپتا کے گھر رمیس تورن تھی نریس مہتا نے مرد پڑے رمیس کے سر سے ابھی منتریت خنجڑ نکال کر اپنی جیب کے حوالے کیے اور ابھی تک بہبیت کھڑی یکتیوں سے بولا پولیس کو بلا کر ساری اس کی ساری اصلیت بتا دینا میں چلتا ہوں گولے کی تارہ وہاں سے نکلا نریس مہتا توپ کے گولے کی تارہ پروفیسر گپتا کے گھر پہنچا تھا کیا ریپورٹ ہے پروفیسر صاحب اپھرن کرتا ہوں کا فون ابھی تو نہیں آیا لیکن آ جائے گا نریس مہتا کے بیٹھتے ہی ٹرین 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 لو آ گیا فون سچ مچ اپھرن کرتا ہوں کا ہی تھا جسے سب ہی نے سپیکر فون پر سنا تھا پروفیسر گپتا اگر تم اپنے بچے کو جندہ دیکھنا چاہتے ہو تو آج سام دو لاکھ روپے لے کر گولڈ ڈاک ڈاک کھانے کے سامنے لگے لیٹر باکس کے پاس پہنچ جانا اور ہاں کوئی چالا کی دکھانے کی کوسس کی تو تمہیں بچہ نہیں اس کی لاس ملے گی وہ اپھرن کرتا تو سچ مچ بہت حسیار ہیں لیکن اس کی آواز کے ساتھ یہ مسین چلنے کی آواز کیسی آ رہی ہے اور یہ آواز تو ساری بات سن کر پروفیسر گپتا نے لیا یہ نیرنہ ہمیں دو لاکھ روپے کے لیے سنی کی جان کھجوکی میں نہیں ڈال سکتے اسی لیے ہمیں اپھرن کرتا ہوں کی مانگ مان لینی چاہیے میں روپیوں کا انتجام کرتا ہوں ہچھا ہوا پروفیسر صاحب روپے کا انتجام کرنے چلے گئے اب میں چلتا ہوں اس سیطان کا انتجام کرنے اسی کے ساتھ نریس مہتہ اٹھ کر تیجی سے باہر کی طرف چل پڑے اس بات سے بے خبر کی اس کی جیب سے کیا گر چکا ہے لیکن نریس مہتہ کے جیب سے گری چیزوں کو کسی کو خبر ہو چکی تھی یا نریس بھائیہ کی جیب سے کیا گر گیا انجو نے لپک کر اس چیز کو اٹھا لیا جو تھے عجیب بناوٹ کے کھنجڑ ہیں یہ لیکن انہیں نریس بھائیہ اپنی جیب میں رکھ کر کیوں گھوم رہے ہیں جرور کوئی چکر ہے مجھے اس کا پتہ لگانا ہوگا انجو کا من سنگ کتھ ہو اٹھا تھا اس نریس مہتہ کے پرتی جو اپنی کار کو بندوق سے چھوٹی گولی بنائے سہر سے باہر جانے والے راستے پر بڑھ رہا تھا میری منجل ہے سہر سے باہر استحت کریسر میل جہاں اپھرن کرتا سنی کے ساتھ جرور موجود ہوں گے کیونکہ فون پر اپھرن کرتاوں کے علاوہ جو مسین چلنے کی آوازیں آ رہی تھی پتھر پھوٹنے کی مسین کی آواز تھی اس لئے میں نے یہاں منجل چونی ہے کیونکہ اس سہر میں صرف ایک ہی سٹون مل ہے نریس مہتہ کا اندازہ ایک دم صحیح تھا سچ مجھ اپھرن کرتا ہوں سہر سے باہر استحت سٹون مل میں ہی موجود تھے تیرا کیا خیال ہے ٹیپو ٹیکو وہ پروفیسر سام کو روکڑا لے کر آئے گا آئے گا اسے آنا ہی پڑے گا ورنہ اپن اس چھوکڑے کی گردن کاٹ کر اس کے پاس بھیج دے گا تو لو چھوکڑے سے یاد آیا کہ وہ چھوکڑا ساری رات سے کمرے میں بند ہے اسے کچھ کھلا پلا دو کہیں بھوک سے مر گیا تو ہمارے دو لاکھ مارے جائیں گے ٹھیک ہے تو جا کر اسے باہر لے کر آ کمرے کا دروازہ کھولا کر کرا دیں کیونکہ اس کے سری میں واپس سما چکی تھی گنٹیرہ کی آدمہ جس کی آنکھیں سرک اور سرک ہوتی چلی جا رہی تھی اچانک خوشی سے ناشتہ بدماز لڑک کھڑایا کھٹک اور لیور باکس پر جا گیرا کھٹاک لیور ایک جھڑکے میں آن ہوا اور ٹیکو کی چینک کونج اٹھی گرگرگرگر ارے ارے یہ کیا کر دیا بے وکوف روک اسے روک ستم کھڑا دوسرا بدماز رولر کے لیور کو آف کر پاتا اس سے پہلے ہی ٹیکو مسین میں سما چکا تھا کچر کچر اور جب ٹیکو کا سرین مسین سے باہر نکلا تو اس کا ملیدہ بن چکا تھا اس حیلانک درست کو دیکھ کر دوسرے کی ہوا خراب ہو گئی اپنی جان جان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا وہ لیکن وہ موت سے بچ کر بھاگ جاتا اس کی قسمت ایسی کہاں تھی اس بھاری چٹان نے اس کے سریر کو پیس کر رکھ دیا دونوں افرن کرتا بھیانک موت مارے جا چکے تھے جندہ بچہ تھا تو صرف وہ جس کا افرن کیا گیا تھا اور جس کے چہرے پر اس سمیں ایسے سنتوس کے بھوٹ دکھ رہے تھے جیسے سیرن کے اس سمیں دکھتے ہیں جب وہ اسی کار کر کے ہٹا ہو اچانک سنتوس کی جگہ پریسانی نے معصوم کے چہرے پر ڈیرہ آ جمایا کارن وہ دو ہاتھ جس نے اسے دبوچ لیا تھا اور ان دو ہاتھوں کا سوامی تھا نریس میں تھا میں جانتا تھا اپنی سیطانی لیلہ کے بل پر تو افرن کرتا ہوں کہ چنگل سے بچ جائے گا لیکن مجھ سے نہیں بچے گا تو میں ابھی منتری چاکو سے تیرا کام تمام ارے میری جیب میں رکھے ابھی منتری چاکو کہاں گئے نریس میں نریس نے تیجی سے اپنے سریر کے ہر کونے میں چاکو کو کھوج ڈالا لیکن میں جانتا ہوں لیکن اچانک نریس مہتا کے چہرے پہ کرود کا جوالہ مکھی نہ جلانے لگا میں جانتا ہوں میری جیب سے ابھی منتری چاکو کا ایک آئے گائب ہو جانے میں بھی تیرا ہی ہاتھ ہے لیکن لیکن پھر بھی آج موت سے نہیں بچ پائے گا تو کیونکہ میں نے ایک ساندار اپائے سوچ لیا ہے یہ یہ تھا وہ رمی انریس مہتا کا اس معصوم سیطان کو موت دینے کا ساندار اپائے پل بھر بعد ہی تیرا سریر مسین میں پہنچ جائے گا سیطان اب نشجت ہے تیری موت گھر 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 سچمچ نشجت تھی اب اس سیطان کی موت کیونکہ اب اس کے اور اس کی موت کے بیچ فاصلہ ہی کتنا رہ گیا تھا گھر 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 سمات پیارے پارٹ کو یعنی تھریل ہورر سسپنس کا اصلی مجھا لینا چاہتے ہوئے تو ایک سریرچ کی اب تک پرکاسی تھی یا تین کومکس بھی پڑھیں ڈر بھوت بچہ معصوم سیطان اور اس سریرچ کی اگمی یعنی پانچمی چتر کتھا جیت گیا سیطان چلیے دوستو اس کومکس کا یہ بھاگیاں سمات ہوتا ہے ملتے ہیں اس کے دوسرے بھاگ جیت گیا سیطان میں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چانل کو سسکرائب نہیں کیا ہے دوستو تو پریس سسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کو ایسے ہی اچھی اچھی کومکس لاتے رہیں اور آپ انجوائی کرتے رہیں چلیے پھر ملتے ہیں ایسے ہی کسی اچھے سے کومکس کے اچھے سے سریج میں تب تک کے لیے دھر نواد پیدا